بھارت کی پوری ٹیم چھالیس رنز بنا کر نیو سلینڈے خلاف پہلی ایننگ میں آؤٹ ہو گئی ہے اور چھتیس کے بعد پیش خدمت ہے اب چھالیس جی ہاں بھارتی ٹیم جس کو اپنی بیٹنگ کے اوپر بڑا ناز ہے جس کو اپنی بلے بازی کے اوپر بڑا ناز ہے اور ہوم کنڈیشن میں تو وہ شیر بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آج تاریخ میں شاید پہلی بار ہوم کنڈیشن میں وہ لائسٹ رنز پر آؤٹ ہوئے ہیں صرف چھالیس رنز بنا کر انڈیان ٹیم پہلی ایننگ میں آؤٹ ہو چکی ہے پانچ کھراری تو اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے بھائی پانچ کھراری تو اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور نیو سلینڈ کے بولرز نے زمین سے لگا دیا مطلب ان کو دفن کر دیا کرکٹ آج وہاں پر بھارت کی ختم کر دی پچھلے چار پانچ روز سے میں دیکھ رہا تھا حقیقت ہے کہ کرکٹ آپ کو ہساتی کم ہے رولاتی زیادہ ہے حالانکہ بارتی ٹیم کی پیشنے کچھ حرصے کے دوران بہت زبردست زبردست ایننگز رہی ہیں بہت زبردست ان کی فتوات رہی ہیں لیکن آج چھا دن یقین تو بڑھ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بدترین دن ہے اور تاریخ میں انڈیا میں شاید پہلی مرتبہ ہوم کنڈیشن میں اور تاریخ میں تیسری مرتبہ ان کا یہ لویس رنز ہے دو ہزار بیس میں سب سے جو ان کا لویس رنز تھے چھتیس رنز آشریلیا کے خلاف آپ کو یاد ہوگا وہ آؤٹ ہوئے تھے انیس سو چوہتر میں بیالیس رنز بنا کر انگرین نے خلاف یہ آؤٹ ہوئے تھے اور آج تیسرا ان کا لویس ترین رنز ہے چھالیس رنز بنائے ہیں دو ہزار چوبیس میں بدے مقابل ہے نیوزیلینٹی ٹیم اور اسے پیچھے بہت سارے بیٹھاون رنز بھی ہیں ساٹھ پینسٹ بھی ہیں اسی کیاسی بہت سارے اسٹیکیسے رنز ہیں سکور کارڈ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں بڑا بیچیس سکور کارڈ ہے جیس وال تیرہ رنز روحید شرما کپتان دو رنز ویرات کولی کھاتا نہیں کھول پائے ڈک سرفراز خان کھاتا نہیں کھول پائے سفر پہ آؤٹ ہوئے رشب پند تھوڑی بہت مضاحمت کی بیس رنز بنائے اس کے علاوہ کیل راہول نے کھاتا نہیں کھول پائے سفر جڈے جا کھاتا نہیں کھول پائے سفر ایشون روحید چیندر ایشون جو کہ ابھی سنچریہ مار رہے تھے بغدیش کے خلاف کھاتا نہیں کھول پائے سفر اس کے علاوہ کلدیب یادف دو رنز جسپرید بھومرا ایک رن محمد سراج چار رن مطلب ان کے آپ کہہ سکتے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ کھراریوں سے زیادہ آٹھ کھراریوں سے زیادہ ایکسٹراز کے رن ہیں یعنی کہ ایکسٹراز کے جو رن ہے وہ چار ہے اور ہائیس پورے اس اننگ میں جو سب سے ہائیس رنز ہیں وہ ہے رشب پند کے بیس رنز مطلب یہ اس وقت صورتحال ہو گئی ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کیا اس وقت مطلب ان کی بیٹنگ میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں حالانکہ بہت بڑے بڑے نام ہیں ویراد کولی ہے سرفراز خان ہے اس کے علاوہ روہد شرما ہے جیس وال ہے اس کے علاوہ اور کئی بڑے بڑے نام اس میں ہے لیکن وہ سارے کے سارے ناکام رہے ہیں پالنگ کی بات سرورٹ کریں گے جب تک سورج نکلتا نیوزیلینڈ کے بولرز نے کہانی ختم کر دی تھی صفایہ کر دیا تھا ٹیم کو مٹا دیا تھا نام و نشان انڈین ٹیم کا وہاں سے ختم کر دیا تھا ٹیم ساؤتھی نے چھے آورز کرائے آٹھ رنز دیئے ایک وکٹ حاصل کی میٹ ہنڈری فائفر لیا ہے تیرہ شبیت دو آورز میں پندرہ رنز دے کر تیرہ چودہ لگ مگ آورز میں پندرہ رنز دیئے پانچ وکٹ حاصل کی اس کے علاوہ ویلیم اور ان کے نئے لڑکا ہے بہت اچھا مجھے اس کا نام ویلیم کہہ سکتے ہیں بڑا مشکل نام ہے اس کا بارہ آورز کرائے بائیس رنز دیئے اور چار وکٹ اپنے نام اس نے کی ہے نوجوان فاسٹ بولر ہے اچھے فاسٹ بولر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین قسم کی بولنگ تھی تئیس سالہ یہ فاسٹ بولر ہے اور صرف چار ٹیس میچز جو وہ کھیلے ہوئے ہیں اور انیس وکٹیں آپ تک حاصل کر چکے ہیں انڈیا کی ٹیم کے لیے آج کا دن بڑا برا دن ہوگا یقین دور پر اور ہوم کنڈیشن میں آپ اپنے فینس کے سامنے بیکنور میں اپنے لوگوں کے سامنے چھالیس رنز پر آؤٹ ہو جائے تو اس سے بڑی عظیمت کیا ہوگی اس سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے شرمندگی کیا ہوگی کھلاڑیوں کے لیے کہ وہ اپنے ہی ہوم کنڈیشن میں چھالیس رنز پر آؤٹ ہو جائے کیا ٹیم انڈیا واپس آپ آئے گی کیا ٹیم انڈیا کم بیک کر پائے گی میرا نیک حیال مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے آپ کا کیا حیال ہے آپ کی کیا رائے ہے کیا ٹیم انڈیا کم بیک کر سکتے ہیں اس صورتحال میں بھی آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے لیے